دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک چیزوں کے منتقلی کے لیے ترہاں ترہاں کے کام کرتے ہیں یہ سمگلرز کسٹم محکمے کو بے وکوف بنانے کے ترہاں ترہاں کی ترقیبیں اپناتے ہیں جو کبھی بہت حیران کرنے ہوتی ہیں اور کبھی کبھی بے وکوفی سے بڑی ہوتی ہیں آج ہم آپ کو ایسی کچھ ان لیگر ترکے کے بارے میں بتائیں گے جو سمگلرز نے اپنی سمان کو بارڈر سے پار کرنے کے لیے اپنائے دوستو سمگلرز زیادہ تر اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کہ چیک کرنے والے کو شک نہ ہو ان کے لیے وہ کپڑے فوڈ آئیٹمز موبائل وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں لیکن شاید ہی آپ نے سن ہو کہ کسی نے سمگلنگ آئیٹمز کو چھپانے کے لیے درخت کے تنوں کو استعمال کی ہو یہ شاید سننے میں آپ کو عجیب بھی لگے ایسا ہی ہوا جب رشین کسٹم آفیسرز نے ایسے درخت پکڑے جن کے تنوں کو کاٹ کر ان میں سگریٹس بڑھے ہوئے تھے تاکہ انہیں بارڈر کراس کرنے والے ٹرین سے گزارا جائے یہ سگریٹ دو سو تین سو یا پان سو نہیں بلکہ پورے پچیس ہزار سگریٹس کی ڈبیاں تھی جو کہ رشین کسٹم آفیسرز کی ہوشیاری سے پکڑے گئے ان کو بڑھنے کے لیے انہوں نے درختوں کے تنوں کو ڈریل کر کے کھوکھلا کر دیا اور پھر ان میں سگریٹس کی ڈبیاں بڑھ کر درختوں کو بند کر دیا اور آخر کار وہ آخر میں پکڑے گئے گولڈ انہیں شلٹ جی ہاں صحیح سنے ہیں شلٹ میں سونا اس انسان سے شلٹ میں سونا پکڑا گیا سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر کے اس نے اپنی شلٹ میں سلائی کر دیئے یہ انسان اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا اس نے شلٹ میں سونا چھوپایا ہوا تھا اس نے سونے کو کالر اور بٹوں وغیروں میں چھوپایا ہوا تھا اس کے پاس سے تقریباً اٹھائی کلو پیور سونا برامرد ہوا جو آپ کو ملوم ہی ہوگا کہ یہ سونا کتنا قیمتی ہوتا ہے دوستو ایک دفعہ یو ایس فیڈر کسٹم آفیسرز نے شک کی بنیاد پر ایک فیملی کو پکڑا ان کو بورڈر کراس کرتے ہوئے کوسٹم چیک سیکشن پر روکا گیا یہ فیملی دیکھنے میں عزتہ دار رکھتی تھی مگر کوسٹم آفیسرز کو چھونا لگانا اتنا بھی آسان کام نہیں ہوتا جب انہوں نے بریک وینی سے چیک کیا تو ان کی گاری کے اگلے ہیڈرائٹ میں یو ایس کرنسی کے پیکٹس ملے ایک یا دو پیکٹس نہیں بلکہ پورے پچیس پیکٹس تھے پوری دنیا میں نیاب جانوروں کو پالنے کی زبردست ڈیمانڈ ہے مگر ہم جانوروں کو ایک ملک سے دوسرے ملک بھی نہیں لے جا سکتے کیونکہ اس پر پمندی ہے ایسے ہی سمگرز ہیں جنہوں نے اپنے کام کرنے کی کوشش کی مگر ان کے کام کو کوسٹم آفیسرز نے تباہ کر دیا جی ہاں دوستو ناروے میں ایک شخص پکڑا گیا جو کہ اپنے جسم پر ٹیپ لگا کر چودہ روئر ازکرز سامپ اور دس ایل بینیو چھپلیوں کو لے کر جا رہا تھا سامپوں کو اس نے اپنی جرابوں میں چھپایا ہوا تھا جبکہ چھپلیوں کو اس نے ٹیپ کے ساتھ جسم پر لپیٹ رکھا تھا لیکن آخر میں یہ شخص پکڑا گیا اور اس کا مقدر جیل بنی دوستو میکسیکو پولیس نے ایک عورت جس کا نام ماریا تھا اس کو گرفتار کر لیا کیونکہ وہ اپنے بائی فرینٹ جوئین جو کہ جیل میں تھا جیل سے چھپا کر باہر نکال کر اور بارڈر کراس کروا رہی تھی لیکن یہ کچھ عجیب تھا وجہ یہ تھی کہ جب ماریا اپنے بائی فرینٹ سے مل کر باہر آ رہی تھی تو پولیس نے اس کے ساتھ مجود سوٹ کیس کو دیکھا جو کہ کچھ الگ ہی رگ رہا تھا پولیس نے اسے کھولا تو جوئین اس میں بڑی مشکل سے پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا جوئین اور ماریا کو جیل بھیجا گیا مگر الگ الگ جیل میں ایک بہت بڑی ایلیگر بارڈر کراسنگ جب ایک میکسیکن آدمی نے گیرکرونی طریقے سے یو ایس میں گسنے کی کوشش کی مگر آخر میں وہ پکڑا گیا اس نے اپنے آپ کو گاری کی سیٹ میں ارجسٹ کیا یا خود کو سیٹ میں سلوا لیا وہ اس سے یو ایس میں انٹر تو ہو گیا مگر سیٹی میں نہیں بلکہ جیل میں ایک آدمی چائنہ کے بارڈر بر تب پکڑا گیا جب وہ 94 یعنی 94 آئی فونز 6 اور 6 ایس کو چھپا کر جا رہا تھا یہ اس وقت کے لیٹسٹ آئی فونز تھے اور یہ ان کو چائنہ میں بیچنا چاہتا تھا پولیس نے جب اسے عجیب طریقے سے چلتا دیکھا تو اسے روک لیا مگر یہ نہیں مانا اس کا بیک چیک کیا گیا مگر کچھ بھی نہیں ملا اور پولیس نے ہار نہ بانگتے ہوئے اس انسان کو میٹر ڈیٹیکٹر سے گزارنے کا سوچا اور پھر آخر میں سب کچھ ظاہر ہو گیا یہ انسان ایک نہیں بلکہ پورے 94 آئی فونز کو لے کر جا رہا تھا بعد میں اسے جیل بھیج دیا گیا یہ سننے میں آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا مگر یہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا تھا جب ایک شخص نے ہومنگ برڈز کو سمگر کرنے کا سوچا اس نے ان پرندوں کو اپنی انڈر ویرز میں چھپا لیا پولیس نے شک کی بنیاد پر اسے پکڑا اور اس کی ایکسے کروایا تو پتا چلا کہ اس نے ایک درجن ہومنگ برڈز کو اپنے انڈر ویر میں رکھا ہوا تھا اس نے تمام برڈز کو انڈر ویر میں مجود ایک کپے میں رکھا ہوا تھا اور ان کے اوپر ایک ٹیپ لگا دی تھی تاکہ وہ برڈز حرکت نہ کر سکیں پھر ان کو سمگر کرنا چاہتا تھا مگر آخر میں یہ سمگر پکڑا گیا اور اس کا مقدر جیل بنی اور اسے جیل بھیج دیا گیا آج کے لئے دوستو اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل پر آتے رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ